سلام علیکم کیسے آپ سب خیریاں سے امید کرتی ہوں آپ سب خیریاں سے ہوں کہ جہاں جہاں سے مجھے دیکھا سنا جا رہا ہے دعا ہم یاد رکھا کریں تو کہ آج آپ سے یہ چھوٹی سی بات شیئر کرنی ہے کہ کچھ میرے بھائی ایسے بھی ہیں جنہیں بہت گلا ہوتا ہے مطلب لڑکی ذات سے انہیں یہ گلا ہوتا ہے چاہے وہ ان کی دوست ہے انتی وائف ہے ان کا وسیع گلا میں نے ہاں اپنے ارازی جس میں بھی ایسا دیکھا ہے کہ بہت سے میرے ایسے کزن ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے انہیں اپنی وائد سے یہ گلا ہوتا ہے کہ عورت جو ہوتی ہے وہ بے وفا ہوتی ہے تو اس پر میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہنا چاہوں گی کہ عورت کبھی بھی بے وفا نہیں ہوتی تب تک نہیں ہوتی جب تک اسے جس انسان کے ساتھ ہے وہ مطلب اگر اس کے ہیچمنٹ ہیں وہ ان کے ساتھ ہے اپنی لائف میں تو یا تو پھر اس کا کوئی دوست ہے وہ اپنی لائف میں ان کے ساتھ ہے یا تو پھر کوئی لائف میں ہیں تو وہ تب تک عورت یا لڑکی کبھی بھی بے وفا تب تک نہیں ہوگی جب تک اسے یہ نہ لگی کہ جہاں پہ وہ اتنے سچے دل کے ساتھ چاہ رہی ہے اتنے سچے سے رشتہ نبھا رہی ہے وہاں پہ وہ بات وہ چیز نہیں ہے جو شدت ان کی ہے وہ وہاں نہیں ہے مطلب ان کی رسپیکٹ کو سمجھا نہیں جا رہا ان کی باتوں کو سمجھا نہیں جا رہا تو وہاں پہ پھر عورت جو ہے وہ پھر اس طرح سے اس کا رویہ بات نہیں جاتی اور وہ پیچھے آر جاتی ہے اور پھر اسے کیا کہا جاتا ہے کہ وہ بے وفا ایسا نہیں ہے عورت کی وفا یہی سے ہی آپ دیکھنے کہ وہ ایک انسان کے ساتھ وفا کے لیے اپنا گھر اپنا مائن ہر چیز اس کے لیے بس وہ سوچ لیتی ہے کہ میں اگر اپنے گھر سے بھی جاؤں تو اس کی لائف میں جاؤں اس کے ساتھ زندگی گزاروں اور اپنی زندگی میں اگر وہ کسی کی بات نہیں بھی سنتی ہوگی مطلب اپنے گھر کے محول میں وہ بہت اچھا رہتی ہوں گی اپنی مرضی سے پڑھتی ہوں گی سب کچھ اپنی مرضی سے ہوگا پھر بھی وہ ایک انسان کی ہاتھیں اپنے گھر سے وہاں جاتی ہیں اتنا سفر ٹیک کرتی ہیں وہ لائف کا ساری زندگی کا تو پھر وہاں پہ وہ جب چلی جاتی ہیں تو وہاں ان کی ذات کے لئے اگر کسی بات بھی سننی پڑے جو اپنے گھر میں ایک بات تک نہیں سنتے تو اگر لگتی وفا کی بات آئے تو وہ وہ بھی سن لیتی ہے اس کے لئے مشکلیں بھی دیکھ لیتی ہیں اس کے لئے ہر کسی کی بات بھی سن لیتی ہے اس کے لئے ہر وقت کے ساتھ مقابلہ اور گزارہ بھی کر سکتی ہیں تو بس انہیں کیا ہوتا ہے کہ ہم جس کے ساتھ زندگی میں ہیں جس کے ساتھ جس کے لئے آئے ہیں جو ہمارے ہزبینڈ ہیں ہم اس کے ساتھ جو بھی ہماری لائف ہے وہ اچھے سے اچھی ہو جس میں مود آف نہ ہو اگر کم بھی ہے اس میں اچھے سے خوشی سے ہم لوگ کا ٹائم کو گزاریں جس میں کوئی گلہ نہ ہو کوئی شکایت نہ ہو یہ نہیں ہے کہ مود آف کر کے ایک ایک سائیڈ پہ دوسرا دوسری سائیڈ پہ دوسرے پہ مود آف ہیں فلان نے یہ بات کر دی آپ نے میرے لئے یہ نہیں کیا تو یہ چیزیں عورت برداشت نہیں کر سکتی وہ یہ چاہتی ہے جب اسے توجہ پیار خلوس ایک انسان سے ملتا ہے تو آپ سوچیں بھی نہ وہ بے وفا ہو سکتی ہے وہ ہر حال میں رشتے کو نہیں بھاتی ہے اور جب ایک جس کے لئے وہ گئی ہے وہ ہی اسے اگنور کر رہا ہو مطلب اپنی لائف میں بیزی ہو کہیں کسی اور کے ساتھ مطلب کوئی دوست ہو اس کے ساتھ بیزی ہو اپنے کام میں تو چلیں ٹھیک ہے کام ہوتا ہے لیکن کام کبھی ایک وقت ہوتا ہے اس کے بعد بھی جو وقت ہوتا ہے وہ بھی دیا جاتا ہے اپنی وائف کو پوچھا جاتا ہے ان سے انہیں وقت دیا جاتا ہے ان کے ساتھ وقت گزارا جاتا ہے انہیں سپیشل پھیل کروایا جاتا ہے کہ آپ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہیں اور ہم آپ کو بھی وقت دیتے ہیں ہمیں آپ کا بھی خیال ہے یہ نہیں ہوتا کہ پہلے تو آپ کو خیال ہو پھر آپ کا خیال جب بدل جاتا ہے نا تو اس کا پورا دھیانہ آپ کی طرف ہوتا ہے جب آپ کے خیال بدل جاتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ پہلے اور اب میں فرق ہے تھوڑا سا بھی عورت کو فرق محسوس ہونا وہ ان کا دل اس طرح کا ہوتا ہے وہ اتنے سچائی کے ساتھ اتنے پیار کے سچاری ہوتی ہیں جب تھوڑا سا بھی انہیں فرق محسوس ہو تو بس پھر ان کا ان باتوں کو ان چیزوں کو لے کے مور آف ہوتا ہے اور پھر نراز کی ہوتی ہے پھر باتیں بنتی ہیں تو بہتر یہ ہے جو میرے بہن بھائی جہاں جہاں سے مجھے دیکھ سن رہے ہیں جو میرے بھائی ایسا کرتے ہیں مطلب اپنی لائف میں بہت زیادہ بیزی ہو گیا ہے اپنی بھائی کو ٹائم نہیں دے سکتے تو ایسا نہیں ہے آپ کا وقت ان کے لیے ہے انہیں بھی وقت دینا چاہیے اتنے کاموں میں اور اتنے ٹائم میں تھوڑا سا وقت ان کے لیے بھی ہونا چاہیے ان سے بھی پوچھا جائے کہ وہ کیسی ہیں انہیں کسی چیز کی ذات ہے ان کا خیار رکھا جائے ان کے پیار کا وہ جو آپ سے اتنا پیار کرتی ہیں آپ کی انتظار میں رہتی ہیں آپ کو انہیں بھی ٹائم دینا چاہیے اور آپ کا دھیان چاہے سب کی طرف ہو لیکن جو دھیان آپ کا ان کی طرف ہو وہ انہیں محسوس ہو کہ آپ ان کا بھی خیار رکھتے ہیں تو یہ بھی تھوڑا سپیشل فیل کروانا پڑتا ہے کیوں کیونکہ دوسرا انسان جو آپ کی زندگی میں آپ کے لیے آپ کی وجہ سے آپ کے گھر میں آئے آپ کے لیے تو جب آپ اسے اتنا انگنور کر دیتے ہیں یہ چیز ان سے برداشت نہیں ہوتی کیونکہ ان کا دل آپ کے لیے بہت صاف اچھا اور پیار سے ہوتا ہے اور وہ آپ سے تھوڑا سا بھی جو آپ انہیں انگنور کرتے ہیں یہ وقت نہیں دے سکتے وہ ان سے یہ بات برداشت نہیں کی جاتی تو پھر آپ لڑکوں کو کیا لگتے ہیں مردوں کو کیا لگتے ہیں اور جب وہ ان سے پھر بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ اچھے سے بات نہیں کرتی تو پھر وہ کیا کہتے ہیں وہ ان کا گھر بھی سمار رہی ہوتی ہے ان کے بچوں کو بھی سمار رہی ہوتی ہیں لیکن انہیں اپنا وقت نہیں دیتی مطلب ان سے نراضکی کا اظہار کرتی ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں یہ عورت تو بیوفا ہے بیوفا ہوگی ہے اس کے لیے ہم نے یہ ایسا کیا تو یہ ہمارے پہ انہوں نے مور آف کیا بات نہیں کرتی اچھے سے باتیں ہوتی ہیں اور اس طرح سے تو پھر اس کی وجہ بھی آتی ہوتے ہیں ہوں کیونکہ اگر آپ نے انہیں بگ دیا ہو انہیں سمجھا ہو تو میں امید رکھتی ہوں کہ کبھی بھی رشتے میں آپ کا یہ گلہ نہیں ہوگا کہ عورت پر وفا ہوتی ہے عورت وفا والی ہوتی ہے سامنے والا انسان اگر اس کے ساتھ اچھے سے سچے سے نہیں بھانا چاہے تو تو امید رکھوں گی جو جو میرے بھائی بھنے مجھے جہاں جہاں سے دیکھ سن رہے ہیں آپ نے میری بات کو سمجھا ہوگا اگر سمجھا ہے تو پلیز اس پر عمل کیجئے کا عمل کریں گے تو میرے لئے سبتہ جاریہ بنے گا اور اگر آپ کی بات پر کوئی کرے گا تو آگ کے لئے کمیرز میں مجھے بتائیے گا آپ کو یہ میری بات کیسے لگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ